بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ اس لیکچر میں ہم نے آخری دو آرٹیکلز کو ڈسکس کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں کا یہ جو چیفٹر ہے یہ اینڈ ہو جائے گا اگر اس بک کو ترتیب سے پڑھا جائے تو اس کا مطلب ہے پوری بک آج کی لیکچر کے بعد اینڈ ہو جائے گی تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں پہلا جو آرٹیکل ہے اس لیکچر کا وہ ہے انسیکٹی سائٹ، ہربی سائٹ اور فرٹیلائزرز ان کو اوورال جو کہا جاتی ہے یہ ایگرو کیمیکلز ہیں کہ ایگرو کیمیکلز سے کیا مراد ہے ایسے کیمیکلز جو ایگری کلچر میں استعمال ہوتے ہیں اور عام طور پر دو بڑے کیٹیگری ہیں کیمیکلز کی جو ایگرو کیمیکلز پیسٹی سائٹ اور فرٹیلائزر دونوں ہی پلانٹ کے لئے امپورٹنٹ ہے ایک وہ ہے جو پلانٹ کو اس کے دشمن سے بچاتا ہے مختلف قسم کے جو نقصان کرنے والے آرگنیزم سے بچاتا ہے اور دوسرا وہ ہے جو پلانٹ کو نیوٹرینٹ پروائیڈ کر کے پلانٹ کی جو گروت ہے اس کو امپروو کرتا ہے تو سب سے پہلے ہماری جو جتنی بھی فصلیں ہیں وہ زیادہ تر مونو کلچرز ہوتی مونو کلچرز سے کیا مراد ہے اگر ہم جنگل کی بات کریں تو جنگل میں بہت ساری ورائیٹی کے پلانٹ ہوتے ہیں اور ہر پلانٹ کی تھوڑی تھوڑی اماؤنٹ ہوتی ہے تھوڑی تھوڑی نمبر تعداد ہوتی ہے لیکن اگر آپ گندم کا کھیت دیکھیں تو اس میں کیٹیگری ایک ہے لیکن اس کے لکھوں پلانٹ ہوتے ہیں تو مونو کلچرز وہ کنڈیشن ہے جس میں سپیشی ایک ہو لیکن اس کے میمبرز کی تعداد دینس پاپولیشن بہت زیادہ ہو تو وہ مونو کلچر کہہ رہتے ہیں جیسے گندم کا کھیت ہے اچھے اس میں چونکہ سارے کے سارے آرگنیزم عام طور پر ایک جیسے ہوتے ہیں اس وجہ سے اس طرح کی جو فصلے ہیں ان کے اوپر جب اٹیک ہوگا تو اب کسی انسیکٹ کو اگر ویٹ کا پلانٹ اچھا لگتا ہے تو اس کھیت کے اندر اس کو کافی سارے ویٹ کے پلانٹ لگیں تو وہ انسیکٹ کیا کریں گے مہا سے اچھے خاصے اور قرار حاصل کر کے ان کو خراب کر سکتے ہیں لیکن جب ہم ایک فارسٹ کی بات کرتے ہیں وہاں ڈیفرنٹ ورائٹیز کے پلانٹ ہوتے ہیں تو سارے کے سارے پلانٹ ہو سکتے ہیں ایک انسیکٹ کو ایک قسم کا پلانٹ اچھا لگتا ہو وہ جب اٹیک کرے گا تو اس کو صرف چند تک پلانٹ کی تعداد ملے گی ٹھیک ہے تو اس وجہ سے جو مونو کلچر جو ہوتے ہیں جن کی ایک ہی جگہ ایک ہی سپیشی کی کافی زیادہ تعداد ہوتی ہے ان کے اوپر آسانی سے انسیکٹ اور فنگس اٹیک کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر اگر ہم نے انسیکٹ اور فنگس سے لڑنا ہے تو کمبیٹ کا مطلب ہے لڑنا تو ہم پیسٹی سائیڈ کا استعمال کرتے ہیں اب پیسٹی سائیڈ ہیں کیا تو نام سے ظاہر ہے سائیڈ کیل کرنے کو کہا جاتے ہیں پیسٹی پیسٹ کو کہا جاتے ہیں تو ہمارے پاس وہ کنڈیشن جس میں ہم کسی پیسٹ کو مارتے ہیں پیسٹ کیا ہے کوئی بھی ایسا آرگنیزم جو پلانٹ کو نقصان پہنچائے کوئی بھی ایسا انسیکٹ جو پلانٹ کو نقصان پہنچائے کوئی بھی ایسی فنگسائیڈ جو پلانٹ کو نقصان پہنچائے تو وہ پیسٹ کہلاتی ہے اچھے اس میں ہم بعض دفعہ کیا کرتے ہیں اس میں ہم کمپیٹیٹرز کو بھی کل کر رہے ہوتے ہیں پیسٹ تو ڈائریکٹلی پلانٹ کے اوپر حملہ کرتے ہیں اسے کمزور کر دیتے ہیں لیکن کمپیٹیٹرز کیا کرتے ہیں جیسے ایک ہمارے پاس پلانٹ ہے تو پلانٹ نے نیوٹرینٹ زمین سے لینے لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی ایک چھوٹا سا پلانٹ بھی آ گیا اب یہ ہو سکتے اس کو ڈائریکٹلی افیکٹ نہ کرو لیکن جو نیوٹرینٹ لیمیٹیڈ اماؤنٹ سوائل کے اندر موجود ہیں اگر یہ بھی استعمال کرے یہ بھی استعمال کرے تو اس کو نیوٹرینٹ تھوڑے ملیں گے آٹومیٹکلی اس کی گروت کیا ہو جائے گی تو ایسے پلانٹ جو ہمارے مین پلانٹ ہے اس کا مقابلہ کرے نیوٹرینٹ کے لیے وہ کمپیٹیٹر کہلاتے ہیں دونوں یہ ڈائریکٹلی نقصان پہنچاتے ہیں یہ نیوٹرینٹ لے کر نقصان پہنچاتے ہیں تو ان دونوں کو مارنے کے لیے ہم پیسٹی سائیڈ یا عام زبان میں ہم سپریے کرتے ہیں آگے پھر پیسٹی سائیڈ مختلف قسم کے کچھ انسیکٹ کو مار رہے ہوتے ہیں ان کو انسیکٹی سائیڈ کہا جاتے ہیں کچھ فنجائی کو مار رہے ہوتے ہیں فنجی سائیڈ کہا جاتے ہیں کچھ جڑی بوٹھیوں کو یعنی کمپیٹیٹر کو مار رہے ہوتے ہیں ان کو ہر بھی سائیڈ کہا جاتے ہیں اب پیسٹ نے آرگنیزم کو مارنا ہے یہ پوائنٹ اپنی یاد رکھنا ہے اور آرگنیزم کو مارنے کے لیے اس کو پوائزنیس ہونا پڑے گا یہ تو کنفرم بات ہے کہ پیسٹی سائیڈ کو پوائزنیس بنایا جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے آرگنیزم کو کل کرنا ہے تو یہی بات ہے کہ پیسٹی سائیڈ آر ان ایویٹیبلی پوائزنیس ان آرڈر ٹو کل دا پیسٹ کہ اس نے پیسٹ کو مارنا ہے اس وجہ سے اس کو پوائزنیس بنایا جاتے ہیں اب جو فصلیں ہیں ان کو ہم نے فوڈ کے طور پر استعمال کرنا ہے اب ہم نے فصل کے اوپر سپری کیا مارنے کے لیے پیسٹ کو مارنے کے لیے کیا لیکن اب وہ جو فوڈ ہے اگر ہم استعمال کریں تو وہ پیسٹی سائیڈ ہماری باڈی میں داخل ہو سکتے ہیں تو یہیں کافی سارے ایٹم ایسے ہیں جن کے اوپر جو ریزیڈول پیسٹی سائیڈ جو سپری کے جو بچا کھچا مواد ہے وہ پڑا ہوتا ہے لیکن اکثر ہم کہتے ہیں جب ہم سبزیں وغیرہ دھوتے ہیں یا پھل فروٹ وغیرہ دھوتے ہیں ٹھیک ہے تو عام طور پر یہ ساری کے ساری ریموو اور کافی سارے فروٹ ایسے ہیں جو کورنگ کے اندر ہیں جیسے مارٹا ہے کیلہ ہے اگر گندم کی بات کریں تو گندم ایک سٹی کے اندر بنتا ہے مکہی کی اگر ہم بات کریں وہ بھی کورنگ میں لپٹی ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں ایسے اسی طرح چاول کے بات کریں وہ بھی کورنگ میں لپٹی ہوتی ہے تو اس طرح کے فوڈ کا تو زیادہ نقصان نہیں ہوتا کیونکہ کور اتر جائے تو آٹومیٹکلی جو پیسٹی سائیڈ ہوتے ہیں وہ سرفس پہ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے بہت کم فوڈ کے ایٹم ہے جو ڈائریکٹلی ہم استعمال کرتے ہیں تو اس وجہ سے ہاں کافی سارے فوڈ کے ایٹم ایسے ہیں جن میں ریزیڈول پیسٹی سائیڈ موجود ہوتے ہیں جس کو ہم اسی طرح استعمال کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے انگور ہم نے ویسے استعمال کرنا ہے اسی طرح سیو وغیرہ ہے اس کو ہم بعض دفعہ بغیر چھل کے چھل کے سمیت استعمال کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح مروض ہے تو یہ سارے وہ پھل ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سبزیوں کی اگر ہم بات کریں جو کریلے ہیں بھنڈی ہیں اب ان کی کورنگ تو ہم اتارتے نہیں ہیں تو کافی سارے فوڈ کے ایٹم ایسے ہیں جن کے سرفس کے اوپر پیسٹی سائیڈ ہوتے ہیں اور ہم ان کو اسی طرح استعمال کر سکتے ہیں سما اور بعض اتنے خطرناک ہیں کہ وہ کینسر کاز کرتے ہیں اور دوسری بیماری کاز کرتے ہیں لیکن ان کے اماؤنٹ اتنی کم رکھی جاتی ہے اس کا مطلب کہہ کہ ہماری باڈی میں جب یہ فوڈ کے ساتھ جائیں گے تو بہت کم اماؤنٹ جاتی ہے سبزیوں کو دھو لیا جاتا ہے ٹھیک عام طور پر تو بہت کم اماؤنٹ جاتی ہے اب یہ اتنی کم ہے ایک تو پہلی تھوڑی کونٹیٹی میں ہم استعمال کرتے ہیں اور دوسرا اب جیسے انسان کو مارنے کے لیے زیادہ دوز چاہیے ایک چھوٹے سے انسیکٹ کو مارنے کے لیے دوز چاہیے ایک تو ویسے ہی کم کونٹیٹی میں استعمال ہوتے ہیں اور دوسرا ہم جب سبزی وغیرہ کو دھوتے ہیں یا پھل فروٹ وغیرہ کو دھوتے ہیں تو کافی سارے تو ویسے ہی یعنی جب ہماری باڈی میں جاتے ہیں تو ان کی اتنی کم اماؤنٹ ہوتی ہے اتنی کم اماؤنٹ ہوتی ہے تو اٹومیٹکلی تو ہمارے بیمار ہونے کے چانسز کیا ہیں لیکن سائنٹس یہ کہتے ہیں کہ ان کی یہ اتنی کم اماؤنٹ ہے کیا یہ بھی بیماری کاز کرتی ہے اس کا بھی اندادہ نہیں ہے اس کے اوپر ابھی ریسرچ ہو رہی ہے بعض سائنٹس کا خیال ہے کہ یہ اتنی کم اماؤنٹ میں ہماری باڈی میں جاتے ہیں کہ اگر چلے بھی جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا اچھو پریونشن کیا اگر زیادہ یہ احتیاط کرنی ہے تو جیسے سیب ہے اس کو چھیل کے کھا لیں جو عام طور پر آلو ہیں آلو کو کافی جگہیں ٹریکٹ لے بھی پکایا جا رہا ہوتا ہے اگر زیادہ تر خیال ہم تو چھیل کے استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو پٹیٹوز کو چھیل کے استعمال کرنے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ سرفس کے جو پیسٹیس سائیڈ ہیں وہ تو ریموو ہو جائیں گے لیکن کافی سارے پھل فروٹ ایسے ہیں ان کو بنگور کا تو نہیں چھل کا اتارا جا سکتا ٹھیک ہے چیریز کا تو نہیں چھل کا اتارا جا سکتا تو آلو بخارے کا بھی عام طور پر ہم اسی آلو بخارے کے ساتھ ہی کھا رہے ہوتے ہیں چھل کے سمیت ہی کھا رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی کام سے کوئی زیادہ ہم پیسٹیس سائیڈ کے خطرے کو نہیں ٹال سکتے تو بہتر یہ ہے طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جو پیسٹیس سائیڈ استعمال کر رہے ہیں پہلے ان کے اوپر ایکسپیرمنٹ ہو کہ یہ انسان کے لئے زیادہ خطرناک تو نہیں ہے جیسے عام طور پر جب بھی منسٹری آف ایگری کلچر اپروو کرتی ہے کسی بھی پیسٹیس سائیڈ وہ پوری ریسرچ کے بعد اپروو کرتی ہے کہ اس کے اتنی کونٹیٹی استعمال کرنی ہے اگر اس تنی کونٹیٹی انسان استعمال کر بھی لے تو یہ نقصان دے نہیں ہیں تو بارال پوری ریسرچ کے بعد پیسٹیس سائیڈ کو استعمال کیا جائے گا تو پھر یہ جو سارے خطریں ہیں کہ کینسر کاز ہو سکتا ہے دوسری بیماری لگ سکتی ہے ان سے بچا جا سکتا ہے اس کے بعد دوسری کٹیگری ہے فرٹیلائزر نام سے ظاہر ہے فرٹیلیٹی کو بڑھانا کہ زمین کا جو زرخیز پن ہے اس کو بڑھانا تاکہ پلانٹ کی گروہ اچھی ہو سکے تو پلانٹ کی گروہ اچھی کیوں ہوتی ہے جتنی اس کو نیوٹرینٹ ملیں گے اتنی گروہ اچھی ہوگی تو فرٹیلائزر کیا کر رہتے ہیں زمین کے اندر نیوٹرینٹ کو ایڈ کر رہے ہوگی تو دیفنیشن ایسی کیمیکل سبسٹانسی یوز تو ایڈ اگر ہم سورس کی بات کریں یہ فرٹیلائزر انسان حاصل کہاں سے کرتا ہے تو یہ ایکو سسٹم میں لے کے آتا ہے کہاں سے کانسنٹریٹیڈ نیچرل ڈیپوزٹس کہ کافی سارے ہمارے پاس کانیں ایسی ہیں یا کافی سارے زخیریں ایسے ہیں جہاں یہ منرل فرٹیلائزر جیسے کہ ہم بات کریں سوڈیم کلورائیڈ میں سوڈیم ہے کلورائیڈ ہے جیسے نمک کی کان کھیوڑا بڑا مشہور ہے اسی طرح فاسفیٹ کے جو فرٹیلائزر ہیں تو فاسفیٹ کی راکس دنیا میں کافی حصوں میں پائی جاتی ہیں ان کی ایسڈی فائنگ سے ہم حاصل کرتے ہیں اسی طرح پوٹاشیوم اوشن کے جو نیچے والے حصے ان میں کافی سارا پوٹاشیوم موجود ہے اسی طرح کیلشیوم کاربونیٹس چونے کے پتھر کافی ساری دنیا میں موجود ہیں تو یہ وہ جگہ ہے جہاں ان فرٹیلائزر کو جنہوں نے ڈیپوزٹ کیا ہوا ہے تو انسان کیا کرتے ہیں ان جگہوں سے یہ اپنے فرٹیلائزر یہ جو ان آرگینک فرٹیلائزر ہیں کیلشیوم ہے پوٹاشیوم ہے کلورائیڈ ہے سوڈیم ہے ان کو نکال کے لے کے آتے ہیں اور پھر اپنے لئے پلانٹ یعنی ایکو سسٹم میں ان کو لاکے ڈال دیتے ہیں یہ جتنے بھی میٹل آئینز ہیں منرل اور جو مختلف قسم کی چٹانے ہیں جن میں دھاتیں موجود ہوتی ہیں تو ان سے میٹلز وغیرہ نکال کے لے کے آتے ہیں جیسے میگنیشم ہے الومینیم وغیرہ ہیں اب یہ سارے کے سارے وہ چیزیں ہیں جو نیچر کے اندر کسی نہ کسی زخیرے کی شکل میں موجود ہیں انسان کیا کرتے ہیں وہاں سے چیزوں کو نکالا اپنے زمین کے اندر ڈال دی اب وہ زمین کے اندر سے بھی آج سے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں کیسے کہ اگر وہاں بار بار کاشت کاری کی جائے تو آٹومیٹکل انسان نیچرل ڈیپورزٹ سے لے کے آ رہا ہے اور زمین کے اندر ڈال رہا ہے زمین سے ختم ہو جاتے ہیں پلانٹ بار بار لگایا جاتے ہیں یہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ بارش کا پانی آتا ہے اس سارے کے سارے فرٹیلائزر کو دریاؤں میں بھا کے لے جاتے ہیں تو اس وقت سے اگر ہم لاس کی بات کریں تو انسان جو فرٹیلائزر کو حاصل کر رہا ہے مختلف قسم کے ڈیپورزٹ سے تو آج سے تو مینی آف دیم لیو دا ایکو سسٹم وہ ایکو سسٹم سے بھی چلے جاتے ہیں فروم بینگ لیشد انٹو دا لینڈ کہ بار بار ہم کاشت کاری کرتے ہیں زمین کے اندر اس کی وجہ سے ڈرینڈ انٹو دا لیور اور بعض دفعہ دریاؤں میں چلا جاتے ہیں اچھے لیچنگ کا میں نے بتایا تھا کہ اس کا لفظ مطلب ہے یہاں چوس لینا سک کر لینا کیونکہ جو لیچ ہے جونک جس کو کھا جاتے ہیں وہ اس کا جو ہم عام طور پر میڈیسنل یوز کرتے ہیں کہ ہم بلڈ کو سک کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمارا پہلا پورشن ہے اپنی لیکچر کا اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے اگلا جو پورشن ہے ڈیر سٹوڈن اب جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ آخری آرٹیکل ہے یعنی آپ کی بوک اس کے بعد ختم ہو جائے گی تو آرٹیکل کا نام ہے ہیلتھ انڈ ڈیزیز ہیلتھ انسانسیت مند کب ہوتا ہے اور وہ بیمار کب ہوتا ہے تو اگر ہم اس کو سائنٹیفکلی ڈیفائن کریں ہماری باڈی میں ہومیو سٹیسز ہے جو ہر چیز کو مینٹین کر کے رکھتا ہے ٹیمپریچر کو مینٹین کرنا اس کا کام ہے کسی بھی چیز کی کنسنٹریشن کو مینٹین کرنا اس کا کام ہے پانی کی کنسنٹریشن کو مینٹین کرنا اس کا کام ہے تو جتنا بھی ہماری باڈی کے اندر فنکشننگ پرفارم ہو رہی ہے وہ ہومیو سٹیسز اس کو کنٹرول میں رکھتا ہے اگر ہومیو سٹیسز ٹھیک ہے تو وہ ہیلتھ ہے اگر ہومیو سٹیسز میں پرابلم آگے ہے وہ ڈیزیز ہے تو اس کو ڈیفائن کیا سکتے ہیں The study internal state of ہومیو سٹیسز is called as health disease departure ڈیپارشر کا مطلب آپ کو پتہ یہ ہے کہ کسی چیز کا چلے جانا اگر جو ہومیو سٹیسز کی study internal یا normal condition ہے وہ چلی جائے تو یہ ڈیزیز کہلات کیوں چلی جائے کہ structure خراب ہو سکتا ہے function خراب ہو سکتا ہے کسی چیز کا تو یہ structure اور function کے خراب ہونے کی وجہ سے جو ہومیو سٹیسز ہے وہ ٹھیک نہیں رہتا اور اس کو ہم کہیں گے disease ہو گئی ہے اب یہ disease structure اور function خراب کیسے ہو سکتا ہے تو اس کے مختلف قسم کے causes ہیں classification کہہ سکتے ہو یا cause of disease پہلا جو cause ہے وہ genetic heritable ہے یا congenital ہے genetic کے genes خراب ہو سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ body میں جتنے بھی structure نے بننا ہے جتنے بھی function نے perform ہونا ہے ان ساروں کو genes control کر رہے ہیں اور genes heritable ہوتے ہیں کہ والدین سے بچوں میں منتقل ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور genes آتے کس کے ذریعے سے ہیں کروموسوم کے ذریعے سے آتے ہیں تو کروموسوم میں کوئی problem ہو gene میں کوئی problem ہو تو وہ genetic یا heritable cause ہوگا اور جو genetic cause ہوتا ہے وہ عام طور پر congenital کا مطلب ہے کوئی بھی ایسی ڈیزیز جو پیدائش کے وقت ہی کسی شخص کو وہ congenital ڈیزیز یعنی پیدائشی بیماری congenital کہلاتی ہے اور عام طور پر زیادہ تر جنیٹیکل ڈیزیز ہوتی ہیں وہ congenital ہوتی ہیں پیدائشی ہوتی ہیں جیسے تین اگزمپل آپ کے بھوک میں لکھی گئی ہیں تو یہ term سمجھیں genetic کا مطلب ہے کہ genes کا خراب ہونا heritable کا مطلب ہے کسی ایسی ڈیزیز کا والدین سے بچوں میں منتقل ہونا وہ عام طور پر genes کی وجہ سے ہی آتی ہے یا کروموسوم کی وجہ سے آتی ہے congenital کہ پیدائش کے وقت ہی کوئی شخص اگر بیمار ہو وہ congenital جیسے hemophilia پیدائش کے وقت ہی ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا blood bleeding ہے bleeding ہونے کے بعد clotting process وہ نہیں ہوتا تو عام طور پر یہ genetic disease ہے اور down syndrome میں کیا ہوتا ہے عام طور پر ہمارے کروموسوم زیادہ ہو جاتے ہیں turner syndrome میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں کروموسوم کی جو تعداد ہے وہ کم ہو جاتی ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں اگر normally 46 ہوتے ہیں 47 ہو جائیں 48 ہو جائیں 49 ہو جائیں تو یہ down syndrome ہے اگر 45 ہو جائیں تو یہ turner syndrome ہے بارال ان ساری بیماریوں کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے چپٹر نمبر 21 اور 22 کے اندر اسی طرح پھر اگلا جو cause ہے وہ infectious انفیکشیس عام طور پر جو بیکٹیریے کی وجہ سے یا وائرس کی وجہ سے جو بیماری ہوتی وہ انفیکشیس ہوتی ہے یہ کسی پیتھوجینک ایک جنرل ٹرم ہے کوئی بھی مایکرو آرگنیسم یا کوئی بھی آرگنیسم جو بیمار بیماری کاز کرتے ہیں وہ پیتھوجینک کہلاتے ہیں یا پیراسائٹک ٹھیک ہے جیسے سمال پاکس اور ایٹس یہ عام طور پر وائرل ڈیزیز ہیں وائرل ہیں اور گنوریا، کالورا، ٹیوبر کلوسز، ڈیفتھیریہ یہ بیکٹیریل ڈیزیز ہیں اچھا گنوریا، یہ ہم چپٹر ایٹین میں پڑھیں گے کالورا، حیزے کو کہا جاتا ہے، ٹیوبر کلوسز، ٹی بی کو کہا جاتا ہے ڈیفتھیریہ، یہ ہماری گلے کی بیماری ہے تو یہ سارے بیکٹیریل اور آپ کو پتہ ہے جو ملیریا ہے یہ پروٹوزون کی وجہ سے ہوتا ہے جی کوئی ذہن میں اگر آپ کسی کو یاد ہو اس پروٹوزون کا نام کیا ہے پلازموڈیوم یا یہ پیراسائٹ ہے یہ کیا ہے؟ پیراسائٹ ہے اس کے بعد نیوٹیشنل ڈیفیشنس کی وجہ سے کافی سارے جیس سے سکروی ایک بیماری ہے اس میں ہمارے جو جبڑے ہیں ان سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ ویٹامین سی کی کمی کی وجہ سے ہوتے ہیں ڈیفیشنسی آف ویٹامین سی بیری بیری ویٹامین بی ون کی وجہ سے ڈیفیشنسی اگر ہو جائے آف ویٹامین بی ون اچھا کواشیو کور یہ پروٹین کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہوتی ہیں پروٹین ڈیفیشنسی اپنے اکثر ایتھے افریکن کنٹریز کے بچے دیکھیں ہوں گے جن کی ڈھانچے ہی ڈھانچے ہڈیوں کا نظر آ رہا ہوتے ہیں تو ان میں کواشیو کوری کی بیماری ہوتی ہے کیونکہ ہمارے جو مسلز ہیں یہ جسم کو بھڑتے ہیں اور ہمارے مسلز زیادہ تر پروٹین پروٹین نہیں ہوگی مسلز کی ڈیویلپمنٹ نہیں ہوگی تو پھر وہ ہڈیوں کا ڈھانچے ہی نظر آ رہا ہوتا ہے انیمیا یہ آئرن کی کمی کو کہا جاتے ہیں آئرن ڈیفیشنسی اور جو گائٹا رہی ہے آپ کو پتا ہے آئرن ڈیفیشنسی آئرن ڈیفیشنسی آئرن ڈیفیشنسی تو یہ مختلف ہمارے پاس ڈیزیز ہیں جو خوراک میں اگر کوئی چیز کام ہو جائے اس کی ویدہ سے ہو سکتی ہیں اچھا اس کے بات ہارمونل ڈیزیز ہارمونز کیا کرتے ہیں ہمارے میٹیبولیزم کو کنٹرول میں رکھتے ہیں جیسے شگر کے اندر اگر زیادتی ہو جائے شگر زیادہ ہو جائے وجہ کہ جو انسلین ہارمون ہے وہ نہ پروڈیوس ہو جائے تو اس کو ہم ڈیابیٹیز میلائٹس یا شگر کی بیماری کہیں کریٹینیزم اور گائٹر ان دونوں میں جو ہمارا تھائرکسن ہارمون ہے وہ کام ہو جاتے ہیں تھائرکسن ہارمون کام ہو جاتے ہیں اس کو ہم چپٹر سیونٹین میں بھی یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں چپٹر نمبر سیونٹین کے اندر تو کریٹینیزم عام طور پر پیدائشی ہوتی ہے یہ ہو سکتا ہے کسی ایسی جینز کے خراب ہونے کی وجہ سے ہو جو تھائرکسن کی پروڈکشن میں انوالو ہو گائٹر عام طور پر یہ نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہے کیونکہ تھائرکسن کو بنانے کے لئے آئرڈین چاہیے آئرڈین نہیں ملے گی تو آٹومیٹکلی تھائرکسن نہیں بنے گا کریٹینیزم میں عام طور پر وہ پروسس جو تھائرکسن ہاربون کو پروڈیوس کرواتے ہیں اس میں کوئی جینیٹکلی ڈیفیکٹ آ جاتے ہیں یا کوئی اور سٹکچرل ڈیفیکٹ آ جاتے ہیں تو کریٹینیزم کنجینیٹل پیدائشی بیماری ہے گائٹر عام طور پر کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے ان کی کمی کی وجہ سے فیزیکل سے کیا ہم اڑا دے کہ کوئی چوٹ لگ جائے یا ایکسیڈنٹ ہو جائے جس کے وجہ سے کوئی پرابلم آ جائے یا کوئی آگ لگ جائے یا ٹھنڈ لگ جائے یا ریڈیشن لگ جائے تو ان کی وجہ سے اگر بیماری ہو تو وہ فیزیکل ڈیزیز کہلا دی کیمیکل کی بات کریں جیسے خدا نہ خاص تھا کوئی دھوائی کا غلط استعمال کر لے سموکیاں آپ کو پتہ نقصان دے جو شراب ہے الکوہل ہے وہ نقصان دے یا کوئی زہر پی لے تو اس کی وجہ سے اس کو کہتا ہے یہ کیمیکل ڈیزیز ہے اس کے بعد بڑھاپی کی وجہ سے ایجنگ یا ڈی جنریٹیو ڈیزیز جیسے عام طور پر بڑھاپا جو جو زور پکڑتا ہے جوڑوں میں درد ہونا شروع ہوتا ہے اس کو کہتا ہے آسٹیو آرثرائٹس ٹھیک ہے اور اس کی جو بلڈ ویسل ہیں آرٹریز وغیرہ وہ سخت ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کو کہتا ہے آرٹیریو سکھلی روسی تو ہارڈننگ آف آرٹریز کو کہا جاتا ہے تو وقت کے ساتھ جو ہماری آرٹریز ہیں ان کی جو الاسٹیسٹی ہے وہ ختم ہوتی جاتی ہے اور اگر کسی چیز کی الاسٹیسٹی ختم ہو جائے ہم کہیں گے یہ چیز کیا ہو گئی ہارڈ ہو گئی اور آخر میں ہمارے پاس مینٹل انیس ذہنی بیماری ہے یہ بھی چیپٹر نمبر سیونٹین میں اس کو ڈسکس کیا گیا ہے اس میں ہمارے برین میں زیادہ تر الومینیوم ایکوملیٹ ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارا چیپٹر اینڈ بھی ہوا اگر دیکھا جائے اس چیپٹر کے بعد بک بھی اینڈ ہو جاتی ہے تو آج کے لئے اتنے ہی اللہ حافظ